اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو سٹوڈنٹس ایسوسیٹ ڈگری پروگرام یا پھر بی اے بی اے سی ایسوسیٹ ڈگری ایٹ آرٹس سائنس ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس یا پھر بی کوم کا کمپوزیٹ ایکزیم دینا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک ہی سال میں وہ پارٹ ون اینڈ پارٹ وو دونوں کے پیپر دینا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا ایڈمیشن کس طریقے سے بیچنا ہے اور ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کس پولیسی کے تحت آتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہم آج کس ویڈیو میں کور کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کون سٹوڈنٹس ہیں جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں جو اینویل سسٹم ہوتا ہے یا بی اے بی ایسی میں جو اینویل سسٹم ہے اس میں کمپوزیٹ ایگزیم کون سے سٹوڈنٹس دے سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو سٹوڈنٹس اس طریقہ کار کے تحت اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جس سال میں وہ اپنا ایڈمیشن بھیج رہی ہیں اس سے کم از کم ایک سال پہلے ان لوگوں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کا ایگزیم پاس کیا ہو تب ہی وہ اپلائی کر سکتے ہیں کمپوزیٹ ایگزیم کے لیے اس سال کے طور پر اب اگر کوئی سٹوڈنٹ دوہزار بائیس کے اندر بی اے یا بی اے بی ایسی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو دونوں کے پیپر دینا چاہ رہا ہے تو اس کا انٹرمیڈیٹ کم از کم دوہزار بیس میں پاس ہوا ہو یعنی کہ دوہزار اکیس میں آپ نے پاس نہ کیا ہو ایک سال کا گیپ ہونا لازمی ہے دوہزار بیس میں یا اس سے پہلے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے کو ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو اب آپ بی اے بی ایسی یا ایس ایس ایٹ ڈگری پروگرام کے دونوں پارٹس کا ایک سال میں دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے آپ نے ایڈمیشن کی سرگیس بیچنا ہے مثال کا طور پر ہم پنجاب انیورسٹری کو دیکھیں تو اس میں یہ پروسیجر فولو کیا جاتا ہے کہ ایڈمیشن بیچنے کے لیے آپ نے پارٹ ون کا ایڈمیشن الگ سے بیچنا ہے اس کی فیس الگ پر کرنی ہے الگ چلان فارم ہوگا اسی طرح سے پارٹ ٹو کا آپ نے الگ ایڈمیشن بیچنا ہے اس کا بھی الگ چلان فارم ہوگا یعنی کہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کا آپ نے الگ الگ ایڈمیشن بیچنا ہے اور اس پر ایڈمیشن بیچنے کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طریقے سے دونوں پارٹ کے ایڈمیشن فارم فیل اپ کرنا ہے اس کے بعد جو ایگزیم ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب اینویل سسٹم کے ایگزیم ہو رہے ہوتے ہیں پارٹ ون کے تو تب آپ نے کمبائن سسٹم میں جو پیپر دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے پارٹ ون کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ پہلے پارٹ ون کے ایگزیم دینے ہیں اس کے بعد جب پارٹ ون کے دوسرے بچوں کے ایگزیم سٹارٹ ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی آپ نے پارٹ ون کے ایگزیم دینے ہیں یعنی کہ کوئی الگ پروسیجر فالو نہیں ہوتا سیم ہی کرائیٹیریا ہوتا ہے کمبائن ایگزیم دینے والوں کے لئے ہی پہلے پارٹ ون کے انہوں نے پیپر دینے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ اور پھر پارٹ ون کے پیپر دینے ہیں ادھر سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ تو ریزلٹ جب آتا ہے تو آپ نے پہلے اپنا پارٹ ون کا رول نمبر لگا کے اسی طریقہ کار کے مطابق اپنا چیک کرنا ہے پارٹ ون کا ریزلٹ اور پھر پارٹ ون کا جب ریزلٹ آپ چیک کریں گے تو اس میں آپ کے پارٹ ون اور پارٹ وو کے مارکس جو ہیں وہ کمبائن ہو کے آ جائیں گے دونوں جو آپ کے رول نمبر سلپس ہوگی ان کا رول نمبر بھی ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ ہی رول نمبر لگا کے آپ نے پارٹ ون اور پارٹ و کرسل جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا تو ہوپفولی کمبائن سسٹم کے تحت پیپر دینے کے لیے جو بھی کیوریز تھیں سٹوڈنٹس کی وہ آج کی اس ویڈیو میں کلیئر ہوگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ تمام تر اپڈیٹس بھر وقت آپ لوگوں تک پہنچتے رہی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ